بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے تامل ارشاد کا ایکسکلیوسیو لائیو بروڈکاسٹ ساحل نظیر وانی کے ساتھ ناظرین آپ کو بتا دے ایک سیلڈ اپ ڈیٹ ہے نورت کشمیر کے سوپور سے جہاں ناظرین آپ کو بتا دے آج ایک بائک ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے جس پہ مولانا منظور آمد لونت صاحب سوار تھے جو کہ رہنے والے تھے گوشہ بک پٹن کی ناظرین آپ کو بتا دے یہ دنیا رہنے والی چیز نہیں ہے ہر ایک جاندار کو موت کا مزہ چکنا ہے لیکن ناظرین کچھ موت ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو تڑپاتے ہیں جو مرنے والا ہوتا ہے جو اس کے رسچدار ہوتے ہیں جو اس کے ریلیٹیوز ہوتے ہیں ان کو وہ بار بار تڑپاتے ہیں ناظرین ایسا ہی ایک آج ایکسیڈنٹ پیش آتا ہے جس میں مولانا منظور آمد لونت صاحب لکم اجل ہو جاتے ہیں اور وہ اس دنیا فانی سے چلے جاتے ہیں حالانکہ ناظرین انشل ڈیٹیلز کے مطابق یہ بھی بتایا جاتا ہے جو ہی اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور بعد میں وہاں پر جو لوگ موجود ہوتے ہیں وہاں پر برائی انسانیت اس کو ہسپیرل ریفر کیا جاتا ہے اور بعد میں ڈاکٹرز اس کو براڈ ڈیٹ ڈیکلیئر کرتے ہیں حالانکہ ناظرین جب ہم بات کرتے ہیں جب ہم بات کرتے ہیں مولانا صاحب کی یا جو عالم دین ہوتے ہیں یہ ایک سرمایہ ہوتے ہیں حکوم کے لئے حالانکہ جب ایسے مولانا صاحب اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو پوری بستی میں مایوس ہی چھائی جاتی ہے اگر ہم بات کریں اس وقت نورت کشمیر کے گوش بک پٹن سے پورا علاقہ گھمزدہ ہو گیا ہے جو ہی لوگوں نے یہ خبر سنی ہے ناظرین آپ کو بتا دے مولانا منظور عملون صاحب آج کل اپنے امامت کے جو فرائض ہیں وہ لولی پورا پٹن میں انجام دے رہے تھے اور ناظرین یہ بھی بتایا جاتا ہے جب اس کے بارے میں ہم نے سنا ہے اس کے اخلاق کے بارے میں اس کے علم کے بارے میں اس کے صبر کے بارے میں اور کافی دیانتدار شریف عزتدار اور علم والا یہ مولانا صاحب تھے ناظرین یہاں پر ہم یہی کہیں گے جو بھی بائیک کلس پر سوار ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ پروپرلی ڈرائو کرے ان کو چاہیے کہ وہ ہیلمیٹس پیانا کرے لیکن ناظرین دوسری طرف ہم پھر سے یہی کہیں گے عالم دین کوئی بھی قوم کے لئے سرمایہ ہوتا ہے تو آج پورا علاقہ گھمزدہ ہو گیا ہے جو ہی یہ خبر پورے علاقے میں پہنچ گئی ہے تو یہاں سے ہم یہ بھی دعا کریں گے اس کا نماز جنازہ آپ کچھ ہی منٹس کے بعد انجام دیا چاہے گا گوش بک پٹن میں اور ناظرین یہاں پر ہم یہی کہیں گے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں جنت الفردوس عطا کرے جنت النعیم عطا کرے ناظرین آپ کو بتا دے ایسے واقعات ہم روز بڑا زندگی میں دیکھتے ہیں لیکن جو ہی ہم ایسے واقعات سنتے ہیں تو انسان کا دل مایوس ہوتا ہے تو ناظرین سبھی دوستوں کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ اس لائیو سیشن میں جڑنے کے لئے thank you very much and thanks for watching tamale irshad with sahil nazirwani